پھر حدیث نمبر تیراسی امام نسائل آئے ہیں حضرت سعید بن نبی وقع سے پھر فرماتے ہیں پھر حضرت زید بن ارکم سے حدیث لائے ہیں اس کے رجال بھی سعی بخاری کے رجال ہیں پھر دوسری حدیث لائے ہیں فرماتے ہیں حضور نے سب صحابہ سے پوچھا کیا تم یہ بات جانتے ہو یا نہیں کہ میں ہر مؤمن کی جان سے زیادہ محبوب ہوں ہزارہ صحابہ نے بیک آواز ہو کر جواب دیا یا رسول اللہ آپ ہر مؤمن کی جان سے زیادہ محبوب ہیں ہم گلائی دیتے ہیں آپ ہر مؤمن کی جان سے زیادہ قریب و محبوب ہیں یہ سن کر آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھا کر کہا اگر یہی حقیقت ہے تو سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے پھر امام نسائی حدیث نمبر پچاسی بھی اسی روایت پر نئی سنت کے ساتھ لائے ہیں پھر امام نسائی حدیث نمبر چھاسی بھی ایک اور سنت کے ساتھ یہی حدیث من کنتو مولاہو فعلی مولاہو نئی طریق کے ساتھ لائے ہیں پھر حدیث نمبر ستاسی بھی نئی سنت کے ساتھ دوبارہ یہی من کنتو مولاہو فعلی مولاہو لائے ہیں حدیث نمبر اٹھاسی حدیث خدیث غدیر خون کی امام نسائی پھر ایک اور سنت کے ساتھ لائے ہیں من کنتو مولاہو فعلی مولاہو اللہ موال من وعلاہو آدھ من وعداہو کتنی سنتیں ہیں جن سے وہ حدیث کو لاتے ہیں پھر امام نسائی باب نمبر اٹھائیس باب نمبر اٹھائیس پر یہ عنوان قائم کرتے ہیں الفاظ دوسرے ہیں اور عنوان امام نسائی نے قائم کیا علی جن ولی جو کل مؤمن من بعدی یہ باب ہے امام نسائی کا حضور نے فرمایا میرے باب علی ہر مؤمن کا ولی ہوگا یہ امام نسائی کا باب نمبر اٹھائیس ہے حضور کی یہ حدیث لائے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت امام نسائی فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی جس سے آپ کے چیرے انور پر غضب نمائی ہوا والغضب یو ساروخی وجہ ہی آپ کے چیرے انور پر غضب نمائی ہوا فقالا ما توریدون من علی فرمایا میرے علی کی شکایت کرنے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو اور فرمایا سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا اور قیامت کا علی حرمود ان کا ولی ہوگا اور اولیاء نے لکھا جس ولی کی ولایت پر جس صالح صاحب مرتبہ صاحب ورائت کی ولایت کی تختی پر حضرت علی مور نہ لگائیں وہ نہ کتب بن سکتا ہے نہ خوص بن سکتا ہے ولیوں کو ولایت بھی حضرت علی کی مور سے ملتی ہے اور یہ بات جو میں نے کہی یہ شاہ اسماعیل دیلوی صاحب نے بھی صراط مستقیم میں لکھی جو حضرت شاہ ولی اللہ مددس دیلوی کے پوتے ہیں حالانکہ ان کے اقاعد مختلف ہو گئے تھے ان سے مگر صراط مستقیم میں شاہ اسماعیل دیلوی صاحب نے بھی یہ کتاب یہ بات لکھی ہے کہ ولیوں کو ولایت بھی حضرت علی کی مور سے ملتی ہے تو پھر کس کا عقیدہ باقی بچ گیا صرف خارجیت رہ گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر باب نمبر تیس امام نسائی تیسمہ باب کا عنوان قائم کرتے ہیں من سبب علی جن فقد سبب نہیں حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جس نے علی کا برا برا کہا اس نے مجھے برا برا کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہیں خدا کی قسم فرماتی ہے سمیت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ منی کانوں سے سنا یقول من سبب علی جن فقد سبب نہیں جس نے علی کو گالی دی برا برا کہا اس نے مجھ کو گالی تھی پھر امام نسائی بے شمار آسانید پھر وہی اوئی حدیث من کنتو مولا ہو فعلی المولا بے شمار حدیثیں مختلف آسانید اور ترک کے ساتھ اسی کے حق میں لائے ہیں حدیث غدیر خم اتنی کسرت کے ساتھ امام نسائی نے اس کے ترک اور اس کے آسانید اکاماً ترک اور آسانید تو میں نے جمع کی ہے میرا تو شمار نہ تین میں نہ تیرہ میں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں وہ بڑے لوگ تھے بڑے کام کر گئے ہم تو ان کے خوشاتین ہیں پھر حدیث نمبر اٹھانوے تک بھی اسی حدیث پر مختلف سند حدیث ننانوے بھی حدیث اسی حدیث کے مختلف ترک اور اس کے الفاظ ہیں من کنت مولاہو فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ اللَّهُمَ وَعَالِمًا وَعَلَاهُ وَآدِمًا وَعَدَاهُ اور اگلے الفاظ ہیں وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ وَبْغِزْ مَنْ اَبْغَذُهُ وَنْسُرْ مَنْ نَسَرَهُ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اسے محبت کر جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن اور پھر حدیث نمبر سو امام نسائی کی باب کام کیا ہے یہ قابل توجہ ہے باب کا عنوان ہے الفرق بین المؤمن والمنافق یہ حدیث کے باب ہے امام نسائی کا الفرق بین المؤمن والمنافق امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا فرمایا ہے علیہ السلام لا يحبونی الا مؤمنم ولا يبغل حضرت علی کو کہا انہو لعہد النبی العمی حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سلائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا ارے لوگو حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو جس کے تیورے پر مرور نظر آئیں جس کی طریق میں مرور نظر آئیں گدہ نظر آئیں حضور کے فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے اور شان علی سن کر جس کا چیرہ کھل اٹھے جس کا جلوہ آگا کرے اور جس کے چیرے پر بسکراہت آگا ہے سمجھ لو کہ مومن ہے